بول نیوز ہیڈکوارٹر عدلیہ کی عزت کے لیے بول خان کی گرفتاری کا پرمانہ صحافیوں پر بطرین تشدد خطرے کی گھنٹی اور گلوکارہ کا مثالی اخدام سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کل صبح گیارہ بجے اس سوال اسے فیصلہ سنائی گی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا بتایا گیا عدالت انتخابات کی تاریخ نہیں دے گی صرف یہ بتائے گی کہ تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے صدر مملکت نے خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ دینے کے فیصلے پر نظر سانی کی یقین دیہانی کروا دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کے علاوہ کسی کو انتخابی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں آرٹیکل دو سو چوون انتخابات نوے دن سے آگے بڑھانے کا لائسنس نہیں دیتا قدرتی آفات یا جنگ ہو تو آرٹیکل دو سو چوون کا سہارا لیا جا سکتا ہے تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کل صبح گیارہ بجے تک فیصلہ سنائے گی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا بتایا گیا کہ عدالت انتخابات کی تاریخ نہیں دے گی صرف یہ بتائے گی کہ تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کون دے گا سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو جمرات کی صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا عدالت عزمہ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر از خود نوٹس لیا تھا جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکری بینچ نے سمات کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل دو سو چون وقت میں تاخیر پر پردہ ڈالتا ہے انتخابات نوے دن سے آگے بڑھانے کا لیسنس نہیں دیتا قدرتی آفات ہو یا جنگ ہو تو آرٹیکل دو سو چون ون کا سہارا لیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی آئینی انتخابات کی مدد نہیں بڑھا سکتا کیونکہ عدالت کے علاوہ کسی کو انتخابی مدد بڑھانے کا اختیار نہیں عدالت بھی ٹھوس وجوہات کا جائزہ لے کر ہی حکم دے سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ نظام کو آئین کے تحت مفلوش کرنے کی اجازت نہیں انتخابات کرانا لازم ہے اور اولین ترجی آئین کے تحت چلنا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت تلاش میں ہے کہ الیکشن کی تاریخ کہاں سے آنی ہے مستقبل میں الیکشن کی تاریخ کون دے گا اس کا تعیون کرنا ہے صرف قانون کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں ایٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین سپریم ہے صدر مملکت کو آئین انتخابات کی تاریخ دینے کی اجازت نہیں دیتا صدر صرف انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے واضح کہا کہ انتخابات کرانا اور تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کے اختیار ہیں انتخابات وفاق کا سبجیکٹ ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے تاریخ دینا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے مشورے سے مشروط نہیں بلکہ وقت کی قید سے مشروط ہے نو اپریل تاریخ مقرر کرنے کا مقصد آئینی مدت میں انتخابات کروانا تھا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسیاملی تحلیل کرنے کی سمری پر خیبر پختنخواہ کے گورنر نے دستخط کیے کی پی کے میں تاریخ دینے کی فیصلے پر صدر نظر سانی کریں گے پنجاب میں گورنر نے دستخط نہیں کیے وہاں تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار تھا الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ گورنرز کو تاریخ دینے کی یادہانی کرائی ہے لیکن انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی سپریم کورٹ نے حکومتی جماعتوں کے وکیل فاروق ایچ نائک کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا آگے دیکھئے عدلیہ کی عزت کے لیے بول اور عمران خان کے وارن گرفتاری تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواہ چادری کہتے ہیں آئین میں لکھا ہے کہ انتخابات نوے دن میں ہوں گے الیکشن نوے دن سے نوے دن سے آگے گئے تو آئین کی بنیاد ہل جائے گی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا نون لیگ ججز کو تقسیم کرنا چاہتی ہے فواہ چادری نے کہا مریم نواز کہہ چکی ہے کہ پہلے انصاف پھر انتخاب زیاوالحق نے بھی پہلے احتساب پھر انتخاب کا نعرہ لگایا تھا نون لیگ اور پیپس پارٹی زیاوالحق کی جانشین بن چکی ہیں جب اسمبلی ٹوٹے گی تو آرٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق الیکشن نوے دن کے اندر ہونے ہیں آئین کی حفاظت کی طرف سپریم کورٹ نے یہ قدم اٹھایا پھر نون لیگ اسی پالیسی کے اوپر کارباند نظر آتی ہے جہاں پہ وہ ججوں کو تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اب ان کی بیٹی جو نواز شریف صاحب کی ہیں وہ کہہ رہی ہیں پہلے انصاف پھر انتخاب یعنی پھر گیارہ سال کا پروگرام بنا کے بیٹھ گئے ہیں صحیح انہوں نے خود کو دونوں پارٹیوں نے جو زرداری پیپس پارٹی زرداری گروپ اور شریف فیملی نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جنرل زیاوالحق کا جانشین ثابت کیا ہے سادر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے اب باون دن باقی نہیں رہے الیکشن کے لیے وقت میں توصیب بھی ہو سکتی ہے الیکشن کا وقت نوے دن کے اندر ہی رہنا چاہیے بول کے پروگرام تجزیہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عابد زبیری نے کہا مردم شماری کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں وہ جو دیا ہے کانسٹیوشن جو الیکشن ایڈ کے اندر کہ اتنے دنوں کے اندر یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا الیکشن شروع سے نوٹیفکیشن آنے کے بعد سے لے کے انڈ تک اس کے لیے باون دن تو ہی نہیں الیکشن ایک بات پر سب متفق تھے ای ہوپ یہ فیصلہ ہے کہ جو نائنٹی دن کا پیریڈ پروائیڈ ہے اس کے اندر ہونے چاہیے کہ دیکھیں چار طریقے سے اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہے دو طریقے پر ہوتی ہے جو گورنر کرتا ہے تو ان کو ایک سو پانچ تین میں لگے گا اور ان کو تاریخ بھی دینی ہے کہ وہ پوائنٹر ڈیٹ ویدن نائنٹی ڈیز کے اندر اور کیر ٹیکر کیبنٹ بنائیں گے اور لوگوں نے کچھ بات کی ان کا ویو یہ تھا کہ جی وہ جو ہے میرا حساب تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب دیٹ دیں گے کیونکہ ان کو الیکشن رہتا ہے کیونکہ ایوری الیکشن انڈر دی کانسٹیوشن اس جنرل الیکشن تو ان کو یہ ڈیٹ دینی ہے عدالتی فیصلے پر عمل نہ کیا تو حکومت نقصان اٹھائے گی عدالت تاریخ کے لیے کسی کو بھی کہہ سکتی ہے معروف تانوندان اعتزاز احسن کی بول کے پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو کہا الیکشن کے لیے نوے دن سے فرار نہیں ہے الیکشن کی تاریخ میں دن دس دن کا اضافہ ہو سکتا ہے جو حق کا سچ کی بات ہے بول نیوز نے گور کیا بول بہترین زندہ وان بول نیوز ہمیشہ مجبوروں کی محکوموں کی اور پاکستان کے پسے ہوئے طبقوں کی آواز بن کے اوپرا ہے بول نیوز ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ رہی ہے بول ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ دیا ہے انتخابات اور آئین پر عمل سے بھاگتی حکومت مسلسل عدلیہ کے خلاف پروپیگینڈر میں مصروف چیف چسٹریس پر بیلزامات لگایا جا رہے ہیں لیکن چیف چسٹریس عمر عطا بندیال نے زندگی میں کبھی قانون اور آئین پر سمجھواتا نہیں کیا وہ ایک دھیمی شخصیت کے آلہ فہمو فراست کے مالک جج ہیں بڑے سے بڑے آئینی بہران کو بھی اپنی دانشمندی سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تا یہ بلوز کی رپورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال نے دو فروری دو ہزار بائیس کو اٹھائیسویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف لیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال نے ملکی تاریخ کے اہم ترین کیسز سنے سپیکر کی رولنگ کا معاملہ ہو یا پھر پنجاب کے وزیر علیہ کے انتخاب کا کیس ہو انہوں نے کسی قسم کا دباؤ لینے کے بجائے آئین کے مطابق پیسلے کیے جب عوام اور الیکشن سے خوفزدہ حکمرانوں نے پنجاب اور خبر پختوخہ میں آئین کو روندنا شروع کیا تو چیف جسٹس نے اس خود نوٹس لے لیا جواب میں حکمرانوں نے دلائل دینے کے بجائے عدلیہ کی کردار کشی کی مہم شروع کر دی جس کے جواب میں چیف جسٹس نے فقط اتنا ہی کہا کہ میں نے آئین پاکستان کی پازداری کا حلف لے رکھا ہے جب آئین پاکستان نے ہماری دہلیس پر دستک دی ہے تو ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتی آئین کی والا دستی ہر صورت مقدم بنائیں گے حکومت چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں لیکن چیف جسٹس عمر اتابندیال ان ججز میں سے ہیں جنہوں نے حوصلہ مندی کی روشن مثال قائم کرتے ہوئے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دوہزار ساتھ میں دوسرے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا تھا سپریم کورٹ نے ٹین نومبر دوہزار ساتھ کو لگائی جانے والی ایمرجنسی جولائی دوہزار نو میں قل آدم قرار دی تو جسٹس عمر اتابندیال اپنے عہدے پر بحال ہو گئے جسٹس بندیال بڑے سے بڑے آئینی سو اٹھاون کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم کوہات پشاور راولپنڈی اور لاہور کی درزگاہوں سے حاصل کی امریکہ کی کولمبیہ یونیورسٹی سے ایکنومکس میں گریجویشن کے بعد انہوں نے برطانی کی کیمبری یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی جبکہ لندن کے مشہور لینکنز ان سے بیرسٹر اٹ لاو کیا جسٹس عمر اتابندیال ایک سال آٹھ ماہ تک چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے فرائزے من سے بھی ادا کرتے رہیں گے وہ سولہ ستمبر دوہزار تیئیس کو ریٹائیڈ ہو جائیں گے اور مسلمین نون ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر حملہ آور ہے چیف جسٹس عمر اتابندیال کا نام لے کر انہیں بدنام کرنے کی گھناؤنی کوشش کی جا رہی ہے بول ایک بار پھر حکمران ٹولے کی راہ میں سب سے بڑی دیوار بن گیا اور ان کے مکرو عزائم کو ناکام بنایا عدلیہ کے حمایت کرنے کی پاداش میں بول کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں لیکن بول عدلیہ کی عزت کے لیے پہلے بھی کھڑا تھا اور اب بھی کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا عزام کرنے کی منظم سازش نون لیگ مخصوص صحافیوں اور چینلز کے ساتھ مل کر ایک بار پھر موزز عدلیہ پر حملہ آور ہو گئی اور یہ مرحلہ بار جاری رہے گا یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال تک کا نام لے کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی گول نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عدلیہ کا دفاع کیا اور عدلیہ کے خلاف جھوٹے الزمات کی کیمپین اور مکرو عزائم کو ناکام بنایا جس کی وجہ سے یہی حکومت عدلیہ کی حمایت اور ان کا دفاع کرنے پر بول یوز کو مختلف انداز سے بلیک میل کرنے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ایکزیک کیس جس میں ایکزیک کے خلاف کبھی نہ کوئی گواہ ملا اور نہ ہی کوئی ثبوت ملا اسے بھی خارج کرنے کے بجائے مزید طول دی جا رہی تاکہ بول کو عدلیہ کی حمایت کرنے سے روکا جا انویسٹیکیشن آفیسر نے موزز سندھ ہائی کورٹ میں اپنے بیان میں یہ باضی طور پر کہا یہ ایکزیک کی تمام ٹرانسیکشنز اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں مکمل طور پر رپورٹ کی گئی حقیقی طور پر کسی بھی قسم کا کوئی جرم کیا ہی نہیں گیا ایکزیک نے بریت کی درخواست فائل کی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ درخواست کیس میں کسی بھی موقع پر فائل کی جا سکتی ہے ایکزیک کے خلاف ایک ہی جیسی دو ایف آئی آرز کاٹی گئیں ایک ہی کیس کی دو ایف آئی آرز قانونی طور پر نہیں کارٹی جا سکتی ہے ایکزیک کے خلاف ان سب چہروں کو بے نکاب ہونا چاہیے جو اس کے پیچھے تھے اس پر بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے پروسیکیوٹر نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے ایکزیک نے جو کہ قانون کے باہر ہو سفتیشی افسر نے آئی او نے اگر یہ لکھ دیا ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی الزامات کہ وہ ثابت نہیں ہو سکے انہوں نے جو فائنڈنگ دے دی ہے اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ان کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے اور کلیر ہو جاتی ہے شویف شیخ صاحب کی کسی بھی قسم کے جرم کا ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس کو ختم کر دیا اور ملزمان کو بری کر دیا اس کے تین ہی گھنٹے بعد ایک بار پھر نوٹ بیفور می کہہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعث ضد بریت کے ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی گئے جبکہ قانون کے مطابق اس پر اعتراض کے لیے صرف تیز دن یا ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے مقدمے کے انویسٹیگیشن آفیسر جو اس کیس کے مدعی بھی ہیں واضح طور پر یہ موقع دیا کہ ایکزیک اپنا کام قانون کے مطابق کر رہی اس کے بعد تو کیس ختم ہو جاتا ہے جو بول تو موزز عدلیہ کے حق میں آواز اٹھانے پر حکومت دباؤں میں لاکر اپنے مطلبہ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن بول عدلیہ کی عزت کے لیے پہلے بھی کھڑا تھا کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا امپورٹن حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا